اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل اور آج ہمارے کچن میں بننے جا رہا ہے گرین چکن اور گرین چکن کی جو رسپی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہییں سب سے پہلے جو ہے یہاں پہ دیکھیں جی میں نے ون کے چیزے جو ہے وہ چکن لیا ہے اور چکن جو ہے وہ میں نے واش کر کی اس کو چھترہ سپلر لکھ لیا ہے اس کے ساتھ میں نے ایک ون ایڈ ہاف پیاس لیا ہے دو تین سے چار ٹوماتو لیئے ہیں اور اس کے ساتھ میں نے سپرٹ ایک پلیٹ میں ہاف پیاس اور چار سات سے آٹھ چوے جو ہیں وہ لسن کے اور ٹو چیلی اور جو ہے ساتھ ہی اس کے میں نے چھوٹا پیس جو ہے وہ ادھرک کا تو ایک فریش جو کرینڈر ہے وہ میں نے یہ سپرٹ پلیٹ میں رکھی ہیں ان کو سب سے پہلے جو میں نے کرنا ہے وہ فرائی کرنے کے لیے میں نے اس کو رکھا ہے یہاں پہ دیکھیں جی میں نے فلیم آن کی ہے اور فلیم آن کر کے میں ایک برطن رکھوں گی اوپر اور اس میں میں آئل ایڈ کروں گی تو میں نے اس میں آئل ایڈ کیا ہے تو آئل ایڈ کر کے تو اب میں اس میں جو ہے ساتھ ہی جو میں نے وہ سپرٹ پلیٹ میں لسن اور پیاس اور چیلی ہیں ان کو سپرٹ اور رکھا ہے اس کو میں سب سے پہلے یہ دیکھیں جی پیاس اور لسن اور جو ہری میرچے اور جو ہے یہ اس کو میں فرائی کروں گی ان چیزوں سے ٹھیک ہے ان چیزوں کو میں ایک رکھ کروں گی پہلے اس کی تو باقی جو ساتھ ساتھ ریسپی جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی اور یہ دیکھیں جی سب سے پہلے میں اس کو فرائی کروں گی اور فرائے کرنے کے بعد ان کو میں نے جو ہے وہ ایک وہ چب کروں گی ان کو اور ان کا ایک مکسٹر بنا کے میں ان کو سے پرٹیٹ دوں گی تو یہ دیکھیں جی جب تاکہ یہ فرائی ہوتا ہے تو اس کو پھر میں اب نکال لوں گی تو یہ اب اس کو مکسچر بناؤں گی تو یہ دیکھیں جی اس کے ساتھ ہی میں نے جو فریش دنیا تھا تو فریش دنیا بھی میں اسی میں ہی عیٹ کروں گی تو یہ دیکھیں جی ہے چھنڈا جو اتنا ٹھنڈا میں نے تھوڑے سا ٹائم میں چھنڈا ہو گیا تھا تو اس کے ساتھ ہی میں نے جو دنیاں ہے فرائد دنیاں وہ بھی اس میں ایڈ کر لیا ہے اس میں جو سپرینگ اونین ہوتا ہے نا وہ بھی ایڈ کرتے ہیں لیکن میرے پاس نہیں تھا سپرینگ اونین تو میں نے وہ ایڈ نہیں کیا تو وہ مکچر دیکھیں وہ میں نے سیپرٹ بنا کے رکھ لیا ہے تو اس کے ساتھ جو ایک پیاز تھا سیپرٹ بول میں میں نے کٹ کر کے رکھا تھا تو اب میں اس کو اسی اوئل میں ایڈ کروں گی اور اس کو میں فرائی کروں گی تھوڑی دیر کے لیے اس کے ساتھ ہی میں نے وہ جو زیرہ اور ایک موٹی علاچی اور دو لانگ جو تھے وہ میں نے اس میں اب ایڈ کیی ہیں اور تھوڑا سا ان کو فرائی کروں گی یہ دیکھے جی یہ تھوڑا سا ریڈ جب تاکہ اس وقت تاکہ اس کو فرائی کروں گی جب تاکہ یہ پیاس جو ہے وہ ایڈ ہو جائے تھوڑا سا تو اب دیکھیں جی پیاس جو ہے وہ میرا ریڈ ہو چکا ہے اور جو میں نے بول میں سپریٹ جو کاٹ کے ٹوماٹر رکھے تھے تین سے چار ٹوماٹر ہیں تو ان کو میں نے ایڈ کر لیا ہے اور ان کو میں تھوڑی دیر کے لیے پکاؤں گی اس کو تھوڑی دیر کے لیے کور کار کے رکھ دوں گی تاکہ یہ جو ٹماٹر میں نے اس میں ایڈ کیی ہیں اس میں اچھی طرح گل جائیں تو یہ دیکھیں جی مارٹر جو ہیں وہ میرے گل چکی ہیں اور اس کے ساتھ میں اب اس کو اچھی طرح مکس کروں گی پیاس کے ساتھ تو اب میں اس میں سپائس جو ہے وہ ایڈ کروں گی وہ نمک جو ہے وہ اپنے اپنے اس کے مطابق ایڈ کرنا ہے اور ایک ٹی سپون جو میں نے اس میں ہلی کا ایڈ کیا ہے اور اس کے ساتھ ایک جو چمچ ہے وہ ایک ٹی سپون جو ہے وہ میں نے لال مرچ پاودر ایڈ کیا ہے اور اس کو میں اچھی طرح اس کی بنائی کروں گی اور اس کے ساتھ ہی میں نے ایک ٹی سپون جو ہے وہ میں اس میں اب چلی فلیکس کے ایڈ کروں گی تو چلی فلیکس ایڈ کی ہے میں نے اس میں تو چلی فلیکس ایڈ کر کے اب میں اس کی اچھی طرح اس مسالہ کو اور جو پیاز ہے اور tomater ہے اس کی اچھی طرح بنائی کروں گی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا بنتا ہے اتنا اچھا اور یہ چکن جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ طرح کا چکن اس کا ٹیسٹ بن جاتا ہے آپ دیکھیں یہ میں نے چکن ایڈ کر دیا اس میں اور چکن ایڈ کر کے اب میں اس کی تھوڑی دیر بنائی کروں گی تو دیکھیں جی موسیقی چکن کو تھوڑی دیر کے لیے کور کر کے رکھوں گی اور تاں کے جو یہ اندر تک پک جائیں تو اس کے ساتھ ہی مجھے بچوں کے لیے فرائز اور یہ سموسے وغیرہ فرائی کرنے تھے ہے تو کھانے کا ٹائم تھا لیکن بچوں نے ڈیمانڈ کی اور ساتھ ہی میں نے اپنے لیے اور اپنے سمنٹ کے لیے چائے رکھی تھی دوسرے چلے پہ تو یہاں پہ چکن دیکھیں جی ہمارا پاک رہا ہے تو اس کا جو ہے دیکھو میں نے جب میں نے کور کر کے رکھا تھا تو اس کا پانی جو ہے وہ اپنے سٹیم میں ہی یہ پکنا شروع ہو جاتا ہے اس کو پانی اتنا لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ یہ جب اس کو کور کرتے ہیں تو یہ سٹیم میں پکتا ہے دو اس کا وہ گل بھی گیا ہے تو جو میں نے مکچر لیڈی کر کے رکھا تھا وہ میں اب مکچر میں ایڈ کروں گی تو یہ دیکھیں جی میں نے اب اس میں اس مکچر کو ایڈ کیا ہے تو اس کو تھوڑا سا میں پکاؤں گی تو جب اتنی دیر تک پکاؤں گی کہ یہ تھوڑا سا اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ چکن کے اندر مکس ہو جائے اور ساتھی اس کے میں جو ہے تھوڑا سا اس میں جو سوکا دنیا ہے وہ میں ایڈ کروں گی تو اس کے ساتھ ہی میں نے جو ہے نا اس کو تین سے چار منٹ کے لیے اچھی طرح اس کو پکاؤں گی تو اس میں تھوڑا سا میں یوگرٹ ایڈ کروں گی تو یوگرٹ ایڈ کر کے تو میں اس کو دم پہ لگا دوں گی کیونکہ اس میں یوگرٹ ایڈ کیا ہے یوگرٹ جو ہے وہ میں نے ایڈ کر دیا ہے تو یہ یوگرٹ ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو تھوڑی دیر پکاؤں گی اتنی دیر تک کہ جب تک اس کا آئل جو ہے وہ سیپرٹ ہو جائے تو یہاں سے آپ کو اس کے کلر سے بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ ماشاءاللہ جو چکن ہے وہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے تقریباً لیکن جو یوگرٹ ہے اس میں میں ایڈ پہ ڈالتی ہوں تھوڑی دیر کے لیے پھر اس کی بنائی کرتی ہوں اور ساتھی میں نے جو ہے سابت چلی تھی وہ میں نے اس میں ایڈ کر دی تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی چکن جو ہے وہ میرا بہت ہی اچھی طرح ریڈی ہو چکا تھا تو اس کا ٹیسٹ تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھا تھا آپ بھی ضرور ٹرائی کرنا یہ اس کا ٹیسٹ جو ہے آپ کو اس کی کلر سے اس کی وہ رنگت سے نظر آ رہا ہوگا کہ اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہوگا لازمی تو ہیر بہت ہی اچھا ٹیسٹ تھا اس کا میں نے میں پہلے بھی اس کو ٹرائی میں نے بنایا کافی دفعہ لیکن اس دفعہ میں نے کہا چلے یہ ریسپی میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں تو یہ ساتھی میں نے بچوں کے لیے روٹی بنانا شروع ہوگی اور میں نے کہا چلے بچوں کو سرف کرتی ہوں میں نے یہ سرونگ بول میں میں نے چکن کو ایٹ کیا اور ساتھی میں نے جو وہ پلیٹس میں سموسے رولز جو بچوں کے لیے بنا لیے تھے اور بچوں کے لیے اگر یہ دیکھیں جی ماشا اللہ اس کا کلر کتنا اچھا ہیا ہے تو اگر آپ کو یہ میری ریسپی اچھی لگی ہو تو آپ اس کو شیئر کرنا ہو مت بولیے گا تو آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا اس کا جو اس کا جو حالی کلر اس کا دیکھیں کہ ماشا اللہ کتنا اچھا لگ رہا ہے اس کا ٹیسٹ آپ چیک کرنا کہ ٹیسٹ کتنا اچھا ہے تو ہم سب کو تو بڑا پسند آیا تھا تو آپ بھی ضرور ٹرائی کرنا اللہ حافظ نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے موسیقی